رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری بحث کا موضوع سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی ہے سرمایہ دار ڈیموکریسی اس نظام کا نام ہے جس نے اقتصادی میدان میں ایک قسم کے ظلم کو عام کیا ہے تو سیاسی میدان میں ڈکٹیٹرشپ کو فکر و نظر کی منزل میں کنے سے کا خاتمہ کیا ہے تو سماج کی باغ دور ایک ایسی جماعت کے حوالے کر دی ہے جس نے پہلے والوں کی کرتوت نئی شکل میں پیش کرنے کو شعار بنایا ہے اس نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ فرد کو مکمل آزادی دے کر اس کے مسالح کا تحفظ کیا جائے اس لیے کہ فرد کے مسالح ہی فطری طور پر اس ایک سماج کی مسلحت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں حکومت کا فرد ہے کہ وہ افراد کے مسالح کا لحاظ رکھیں تاکہ اس طرح معاشرہ خود بخود روبت رکھی ہو جائے اس نظام میں چار قسم کی آزادی پائی جاتی ہے سیاسی، اقتصادی، فکری اور شخصی آزادی سیاسی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص عمومی زندگی اور سماجی بہبود کے منصوبوں میں رائے دینے کا حق رکھتا ہے حکومت امام کی رائے سے قائم نہیں ہوں گی سیاسی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص عمومی زندگی اور سماجی بہبود کے منصوبوں میں رائے دینے کا حق رکھتا ہے حکومت امام کی رائے سے قائم ہوں گی اور ہر شخص کی رائے کا برابر سے احترام کیا جائے گا حکومت انہی عوام کی فلاح و بہبود کے لئے قائم کی جاتی ہے اس کے قیام میں ان سے رائے لینا اور پھر ان کی رائے کا احترام کرنا ایک بنیادی فرض ہے جسے نظرانداز کرنا نائنصافی اور ظلم ہے وہ اپنی مسلحت کو بہتر سمجھتے ہیں اور اسی سمجھ کے مطابق حکام کا انتخاب کر سکتے ہیں اس مسئلے میں کسی ایک فرد یا چند افراد کو ترجیح نہیں دی جا سکتی یہ پورے سماج کی موت و حیات کا مسئلہ ہے اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہوگا اور پھر جب استعمائی زندگی کے نتائج و اثارات میں سب برابر کے شریک ہوئے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ اس کی تشکیل و تنظیم میں انہی برابر سے شریک نہ کیا جائے اسی بنیاد پر الیکشن کا قانون نافذ ہوا اور حکومتوں کے اختیارات کو اکثریت کی رائے کا تابع بنا دیا گیا اب آتے ہیں اقتصادی آزادی کی طرف اقتصادی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ معاشی میدان میں ہر شخص کو مکمل طور پر آزاد رکھا جائے کسی پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے ملک کا ہر باشندہ ان اختیارات کا حامل ہو کہ وہ چیزوں کو اپنی ملکیت بنا سکے چاہے اس کا مقصد صرف کرنا ہو یا پیداوار کو بڑھانا ہو وہ اسے تباہ و برباد کر دے یا بیلنس بڑھا لے جو چیز چاہے پیدا کر لے جس طرح چاہے پیدا کرے جس مقصد کے لیے چاہے پیدا کرے اور جس انداز سے چاہے اپنی سروت میں اضافہ کرے اس نظریے کے بعد پرستاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اقتصادی میدان کی یہ آزادی جو ایک قسم کی فکری حیثیت رکھتی ہے ایک عظیم سیاست ہے جو سماج کے اصلاح اور اقتصادی توازن کے قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے انسان میں ذاتی فہدے کا جذبہ ہوتا ہے جو اسے ہر تکلیف کو برداشت کرنے اور ہر عملی میدان میں نشات ظاہر کرنے کی ادعوت دیتا ہے اور یہی تحمل و نشات ایک دن سماجی ارتقاء کا پیش خیمہ بن جاتا ہے بازار میں پیداوار والوں اور بیوپاریوں کی آزادی پیدا ہونے والے مقابلے سے مختلف معاملات میں روحِ عدل و انصاف پیدا ہو سکتی ہے اور کوئی آدمی بھی زیادتی سے کام نہیں لے سکتا اقتصادیات کا فطری قانون ہے کہ جب کسی جنس کی قیمت اس کی فطری حیثیت سے زیادہ ہو جائے گی تو اس کی طلب خود بخود کم ہو جائے گی اور طلب کی کمی خود ہی ایک دن قیمت کی کمی کا سبب بن جائے گی ہر شخص اپنے مال کو نکالنے کے لئے قیمت کم کرے گا اور اس طرح نتیجے میں قیمتوں میں توازن پیدا ہو جائے گا یہی حال شخصی اور بازاری مقابلے کا ہوگا شخصی آزادی انسان کو آمادہ کرے گی کہ اپنے فائدے کے لئے زیادہ سے زیادہ جنس پیدا کرے مسارف کم سے کم ہو اور یہ باز ذاتی اور انفرادی ہونے کے باوجود اجتماعی مسلحت کا پیش خیمہ بن جائے گی اس طرح بازار میں مقابلے کی بنیاد پڑے گی ہر شخص اشیاء کی قیمت مزدور کی اجرت کا خاص لحاظ رکھے گا ہر ایک کو قیمت کے اضافے اور مزدور کی اجرت کی کمی سے اندیشہ ہوگا اور ذاتی منافع کے زیر سایہ بھی سماجی فلاح پروان چڑھ جائے گی اب آتے ہیں فکری آزادی کی طرف فکری آزادی کے معنی یہ ہے کہ لوگ اپنے عقائد و نظریات میں آزاد ہیں اپنے ذہن کے مطابق سوچیں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کریں حکومت کو ان کی کسی فکری خواہش یا نفسانی طلب پر پابندی لگانے کا حق نہیں ہے اور نہ وہ ان معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے یہ ہو گیا فکری آزادی اب آتے ہیں شخصی آزادی کی طرف شخصی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رہن سہن کے طریقوں میں ہر قید و بند سے آزاد ہے اپنے ارادے کا مالک ہو اور اپنی رغبت میں مختار چاہے اس سلوک سے کتنے ہی غلط اثرات کیوں نہ پیدا ہوں اور قوت ارادی کسی قدر کم دور کیوں نہ ہو جائے شرط صرف یہ ہے کہ انفرادی آزادی دوسروں کی آزادی پر اثر انداز نہ ہو اور ان کے حقوق سے مضاحمت پیدا نہ کرے اب ہر شخص اپنی پسند اور خواہش کے مطابق رسم و رواج عادت و شعار کو اپنا سکتا ہے جب تک دوسروں کی رسم پر کوئی اثر نہ پڑے اس لیے کہ یہ مسئلہ اس کی ذات سے متعلق ہے اور ذاتی مسائل میں چھیڑ چھاڑ خلاف اقل و منطق ہے دینی آزادی بھی سرمایہ دارانہ نظام میں ایک قسم کی فکری آزادی ہے اور عملی میدان میں اس کا اندراج بھی شخصی آزادی کے زمن میں ہو جاتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نظام میں اجتماعی مسلحت کا دارمدار انفرادی مسالح پر ہے فرد ہی وہ مرکز ہے جس پر جماعت کو قائم ہونا چاہیے اور فرد ہی وہ نقطہ ہے جس سے سماج کا دائرہ تیار ہوتا ہے حکومت کا کام افراد کے مسالح کا تحفظ کرنا اور ان کے فائدے کا بہتر سے بہتر انتظام کرنا ہے یہ ہے سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی کی بنیادی اصول جن کے لئے اس قدر انقلابات عالم وجود میں آئے اور اس مقدار میں قوموں کو جد و جہد کرنا پڑی ان کے نمائندوں کا دعویٰ تھا کہ جنت انہی کے زیر قدم ہے راحت و رفاہیت سکون و اتمینان دولت و سروت سب انہی کے بلبوتے پر حاصل ہو سکتی ہیں اس نظام میں آج تک متعدد ترمیمیں ہو چکی ہیں لیکن اس کی بنیادیں بدستور باقی ہیں اور ان میں کوئی تغیر نہیں ہو سکا موسیقی 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 موسیقی